آپ کا جو ریفریجریٹر ہے چاہے وہ ایک سو اسی لٹر ہو دو سو بیس لٹر ہو تین سو لٹر ہو اور اس کا جو فریجر ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جانے ان جانے میں غلطی سے یا کسی بچے سے آپ کے گھر میں برف نکالتے وقت فریجر کے اندر چاخو لگ جاتا ہے کوئی بھی آئرین کی چیز سے لوہی کی چیز سے آپ برف نکالنے کوشش کرتے ہیں اور آپ کا جو فریجر ہے اس میں ہول ہو جاتا ہے اور آپ کے جو فریج ہے اس کی گیس لکھ ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے اب آپ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا بہت سی ویڈیوز آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھی ہوں گی جس میں بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو ریپیئر کریں گے اور کیا ہوتا ہے اور کتنا چاہ جاتا ہے اور کیسے آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں بہت سی ویڈیو آپ نے یوٹیوب پر دیکھی ہوں گی لیکن یہ ویڈیو 101% آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو آج میں بتانے جا رہا ہوں یہ ویڈیوز کسٹمر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر جن کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے اگر نہیں ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے ضرور بچ سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سے غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کیسے اس سے بس سکتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے بہت چھوٹا سا ویڈیو ہے ویڈیو فل واش کریے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے صرف یہ ہی کہنا چاہوں گا اگر چینل پرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو ابھی سے لائک کریے پکہ آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لگے ایسا کہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے تو پلیز شیئر ضرور کریے گا تو بینہ دیری کی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے تو فرنز جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایک والٹاس کا ریفریجنیٹر ہے اور ہم اس میں دکھائیں گے آپ کو اس میں لیکیج نہیں ہوا ہے لیکن میں آپ کو صرف دکھانا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو چیز آپ نہیں کرتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں جس کے قارن آپ کو زیادہ پیسہ خرج کرنا پڑتا ہے میرے چینل کے ذریعے یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا کم سے کم جتنا ہو سکے پیسہ بچایا جائے اور آپ کو صحیح جانکاری آپ تک پہنچائی جائے تو فرنز جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے اس ریفریجنیٹر کا فریجر اب فور اگزامپل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ برف جمعنے کے بعد اس کے اندر تو فلحال ابھی نکال لیا گیا ہے اس کے اندر ایک بال لکھا رہتا ہے جس بال کے اندر برف جمعی جاتی ہے اور وہ برف کا جو بال ہوتا ہے وہ اس سے بلکل چپک جاتا ہے اور چپکنے کے بعد وہ اس کے ساتھ کوئی بھی کسٹمر ہے کوئی بھی آدمی ہے زور زبستی کر رہا ہے اب ہاتھ سے اگر کر رہا ہے تو کوئی دیکھ کرنی نہیں نکلتا ہے تو وہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے لیڈیز ہوں یا بچے ہوں وہ کیا کرتے ہیں چاخو سے یہاں پر یوں کر کے یا کوئی بھی لوہے کی چیز سے کر کے اس مک کو اس کٹورے کو اس بال کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی ٹیم غلطی ہوتی ہے کہ وہ پیشکرس یا چاخو کیچی کچھ بھی وہ اس فریجر کے اس جنہ کے اوپر لگ جاتا ہے اور لگنے کے بعد یہاں پر ہول ہو جاتا ہے اب جیسے ہول ہوتا ہے بس وہی غلطی کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریفریجریٹر کو یہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں کہ یہاں سے گیس لیک ہو رہی ہے اب آپ سوچتے ہیں کہ چلو اب تو خراب ہوئی گئی گیس اس میں بھروا لی جائے گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ریفریجریٹر ہوتے ہیں یہ فریجر جو ہوتے ہیں یہ المونیم کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ریپیرنگ نہیں ہوتی یہ پورا چینج ہوتا ہے لیکن اب غلطی یہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ اسی پوزیشن میں ہم کو سب سے پہلے اپنے ریفریجریٹر کو جو کام کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنے ریفریجریٹر کو لیکیج ہونے کے بعد اسی طرح رننگ پر رکھتے ہیں اسی طرح چلاتے رہتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے فریجر میں کولنگ ہونا بند ہو جاتی ہے لیکن جو یہ جتنی بھی آئیس جمیوی ہے یہ ساری آئیس وارٹر میں کنورٹ ہوتی ہے پانی بنتی ہے اور پانی بننے کے بعد مالیہ فور ایزامپل یہاں پر ہول ہوا تو اس ہول کے ذریعے سے جتا بھی یہ پانی بنتا ہے یہاں سے ہوتا ہوا اور پائپ کے ذریعے جو ہمارا ریفریجریٹر کا سائیکلنگ ہے اس سائیکلنگ سے ہوتا ہوا پائپ سے ہوتا ہوا کمپریسر کے اندر چلا جاتا ہے اور کمپریسر کے اندر سب کو معلوم ہے کہ آئل ہوتا ہے اور یہ پانی یہاں سے کیونکہ رننگ میں ہے یہاں سے پانی وہ کھیچ رہا ہے اور کھیچتے کھیچتے پانی کمپریسر کے اندر چلا جاتا ہے اب جب کمپریسر کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپریسر کے اوپر بھی اثر پڑا ہمارا کمپریسر خراب ہو گیا تو فرنڈز اس ویڈیو کے ذریعے صرف یہی بتانا چاہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی ایسا کوئی حادثہ ہو جائے یا ایسی کوئی غلطی سے یہ آپ کے فریجر میں ہول ہو جائے تو سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے یہاں پر سے اپنے سوچ کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد یا تو یہ پلگ نکال لینا ہے اور اس کو نہیں چلانا ہے جب تک جب تک آپ اپنے میکینک کو بلا کے اس کو بنوان نہ لے سب سے پہلے یہی کام کرنا ہے اگر آپ ایسا کام کر لیتے ہیں تو ہنڈریڈ اینڈ ون پرسنٹ آپ کا بہت کم پیسہ لگنے والا ہے صرف آپ کا یہ فریجر ریپیر ہوگا سوری فریجر آپ کا ریپلیس ہوگا بدلے گا اور گیس چارجنگ کا پیسہ جائے گا لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور کانٹینیو اسی پوزیشن پر آپ اپنے ریفریجریٹر کو چلنے دیتے ہیں تو آپ کا کمپریسر بھی خراب ہو جائے گا پھر آپ کا بہت زیادہ خرچہ آنے والا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے فرس ٹائم دیکھی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور کوشش کریے گا کہ اور بھی لوگوں تک اپنے جاننے والوں تک یہ جانکاری پہنچائیے اور ہمارے چینل پر اگر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا پھر ملیں گے کسی نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں اخیاء لکھئے گا گوڈ بائی اور ٹھینکس فور ووچنگ